السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف مسلم مرد سے ہی شادی کرنے کی اجازت ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ مسلم مرد کو یہودی یا عیسائی خاتون سے شادی کرنے کی اجازت ہے مسلمان سے تو کریں گا یا کریں گا اس کے علاوہ مسلمان یہودی اور عیسائی سے وہ شادی کر سکتا ہے مسلم مرد مسلم مرد یہودی عیسائی مسلم خاتون مسلم خاتون صرف مسلم مرد یہ کانسپٹ اسلام کا ہے اب آپ دیکھیں کئی سارے ریجسٹر آفیس جائیے ہم کو جانا ہوتا ہے بقالت کے سلسلے میں سب ریجسٹر آفیس کئی سارے ہیں آپ لوگ پروپرڈی وغیرہ ریجسٹر کراتے ہیں تو جا کر دیکھئے یا پھر ایسے ہی ایک اٹرال مار کر دیکھئے ریجسٹر آفیس کے باہر جو ہے نا ایک نوٹیز بورڈ لگا ہوتا ہے اس نوٹیز بورڈ میں لکھا ہوتا ہے انٹینڈڈ میریج انٹینڈ کریں نو انٹینڈڈ میریج اس میں کوئی ایک نون مسلم بچے کا نام ہوتا ہے اور نیچے ہماری بہن کا نام ہوتا ہے مسلم خاتون کا نام ہوتا ہے ایج آپ کو میکزیمم بیس سے اٹھائی سال میں مل جائے گی اور اس میں آپ کو ساتھے ساتھ ملے گا پروفیشن پروفیشن میں ملے گا ایمپلوئی دونوں بھی ایمپلوئیز ہیں سمجھ رہا اور میکزیمم ایمپلوئیز آئیٹی کمپنیز یہ پورا پریکٹیکل دیکھے بورڑ رہا ہوں میں اس لئے تب پورا ڈیٹیل یاد ہے سمجھ رہا ہر کولم میں ایسا لکھا ہے ان کی ایج ہوتی ان کا ایڈریس بھی ہوتا اور انہوں ماریج کر رہے ہیں انہوں ماریڈ ہے ان ماریڈ ہے پورے چیزیں ہوتا ہے انٹینڈنٹ ماریج آپ تو یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں صرف اس کا سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ یہی سیریلز میں دیکھیں گے کہ ایک عورت کی شادی چار چار بار ہو رہی آٹ آٹا بار ہو رہی انہوں نے مار کے واپیس آتا ایک سے شادی کلیاباد فورے انہیں واپیس آگیا تو اس سے پھر محبت کر رہی انہیں دونوں کو ایک ساتھ رکھ رہی پھر تیسرے سے مر رہی پھر تینوں ایک ساتھ مر جاتے پھر تینوں ایک ساتھ آ جاتے آپ پریکٹیکل میں کیا کریں گے جو دیوانگ میں بٹھا رہے ہیں وہ ہی تو نکالیں گے نا سمجھ میں آ رہا اگر آپ مثال کے طور پر آپ دیکھئے پاکستانی سیریلز میں جو بھور رہا ہوں ہندوستانی سیریلز کوئی کم نہیں ہے وہاں پر انہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ عبد الرحمان سمرین عمرین نام رکھ لیے تو کوئی بہت بڑے اللہ والی نہیں بن جاتے انہوں عبداللہ عمرین سمرین نام رکھ کے یہاں سے بتر حالات بتا رہے ہیں بیڈروم سینز بتا رہے ہیں آپ آپ ملنے کے سینز بتا رہے ہیں آپ بچھڑنے کے سینز بتا رہے ہیں آپ آپ سواگرات کے سینز بتا رہے ہیں آپ شادی کے سینز بتا رہے ہیں باہر کیسا ملنا اس کے ٹیکنیکز بتا رہے ہیں کس کو کئیسا بتانا کس کو کئیسا پٹانا اب آپ بتائیے کہ جو انپوٹ ہو رہا وہی تو آؤٹپوٹ ہو رہا یہ دنیا کا رول ہے جو آپ انپوٹ دیں گے آپ مثال کے طور پر یہاں پر میں مائک میں اللہ بولا تو سپیکر میں سے کیا مولا نکلتا جو انپوٹ دیا وہی تو آؤٹپوٹ ہے تو انپوٹ جو دماغوں میں جا رہا جو موبائل پہ دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں جو فلم میں دیکھ رہے ہیں وہی تو آؤٹپوٹ ہے اب اس میں دو پہلو ہے ایک تو لاعلمی گھر کی لاعلمی ماں باپ کی لاپرواہی اپنے بچوں پر نظر نہیں ہے وہ سکول میں ایکسٹرا کلاس ہے وہ ٹیچر گھر پہ بھولائے وہ ایکسٹرا کلاس میں ہم کو پندہ ہے ایکسٹرا کلاس میں فون نے اٹھا سکتے یہ سب فارمولیز بتا کر انہوں کدھر فون نے اٹھا کے سائلینٹ پہ کدھر فون رکھتے ہیں نہیں مالو میں تو یہ سب ٹیکنیکہ آپ سے نے دس بارہ سال سے یہ ٹیکنیکہ چر رہی ہیں سمجھ میں آئے بات تو یہ سب گھر میں لاعلمی ہے ماں باپ کی بچوں پر نظر کمزور نہیں میری بچی بہت جو بھی ہے وہ شریف ہے ارے بھائی ہم آپ کی بچی بھائی نام نہیں رکھنا مگر نظر تو رکھیے کدھر جاری کس کے ساتھ آ رہی نہیں ہم آٹو لگا رہے آٹو والے کو لے کر رہی ہوں بعض گلی میں چھوڑ دیتے انکل نیبولنا گھر میں دیکھو میں آپ کو بول دے رہی ہوں آپ گھر میں نیبولنا میں ان کے ساتھ چلی آ رہا ہوں کہ دوسرے کے ساتھ بڑھ کے نکل جاتے ہیں آٹو والا بھی اچھی بات ہے ہم ماں بول کے انہیں اس کو کیا کرنا اس کو فیز ملی تو بس ہے تو یہ سب ٹیکنیکل پریکٹیکل دیکھے سو ہے لوگاں آکے شکایتاں کرے سو باتاں ہی ہے تو یہ سب چیزیں ہو رہے ہیں تو ماں باپ کی کمزور نظر بچوں پر دوسرا اس میں پہلو امت مسلمہ کے نوجوانوں پر آتا نہیں وہ دس لاکھ کی جوڑے کی نظر رخم ہونا نہیں وہ کھانے میں ہزار لوگوں کچھ کھانا کھلا ہوا نہیں وہ جو ہے اتیج کپڑے سونا دینا اتیج سونا دینا یہ دینا فلاں دینا پچاس لاکھ لگا دو بچی کی شادی میں تو بچی بولتی ہمارے گھر میں تو پچاس لاکھ ارینج ہوتے نہیں تو سب سے اچھا فارمولا کیا ہے انہیں میری کلاس کا بہت اچھا دکھرا اس کو بولتیوں کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے تو جو بھی یہ دیکھ لیں تیرے اممہ باہ سے بات کر ہمارے گھر میں تو یہ پچاس لاکھ ارینج ہوں گے نہیں جہز کے تو لہٰذا جو بھی یہ بات کر لیں میں تیرے سا شادی کرنے لیں تیار ہوں ارے نہیں نہیں جی اممہ وہ نون مسلم آرے جان دو مسلمان ہوں تو پچاس لاکھ پوچھ رہے بیس لاکھ تیس لاکھ پوچھ رہے کہاں سے کریں گے شادی بچی کو گھر کی حالت معلوم ہے انہیں بولتی بھائی مسلم کی نون مسلم کی کر لیتیوں شادی شادی تو ہو جاتی میری دوسرا پہلو یہ بھی ہے پہلا پہلو لا علمی دوسرا پہلو جہز کی لانت بچیاں گھر میں چار ہے بھائی پچاس پچاس لاکھ کے حساب سے دو کروڑ روپے باوہ جمعیں گے بچیار ہے باوہ جو ہے کونسی کی میل میں کیا کی کام کرتے ہیں دو کروڑ روپے جمع کر دیتے ہیں تیس لاکھ کی شادی بارہ لاکھ پندرہ لاکھ کا کھانا کھانا کھائے بعد انہوں ہاتھ پوچھ کے جا کے اچھا نیتا وہ بریانی مرچی بھری ہو گئے اور مٹھا زیادہ مٹھا نیتا چل جاتا ہوں تو حالات ایسے دو پہلو یہ جو آپ حالات بتائیں آپ اسی لئے حالات بتا رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز چل رہے ہیں پرسون جو ہے ٹولیچوں کی پر ایک ایسا واقعہ ہوا راجندہ نگر پر ایسا واقعہ ہوا اور بینگلور میں ایسا واقعہ ہوا یہ واقعہ کنٹینیو چل رہے ہیں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر جو ہے دال رہے ہیں وہ کرنا بھی بالکل غلط ہے کیونکہ ہندوستانی خانون کے حساب سے جو ہے انٹرکاسٹ میریجز پرمیٹیڈ ہے انٹرکاسٹ میریج کی بازبتہ ایکٹ ہے ہمارے ہندوستانی خانون میں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہے جو نوجوان کر رہے ہیں ہاں ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہوں گی ایسے بچیوں کی کاؤنسلنگ کرنا مگر آپ غلط کر کے وہ بچے کو مار دے رہے ہیں یا پھر اس کو ڈر آ رہے ہیں دھمکا رہے ہیں ویڈیو لے کے سوشل میڈیا پر دا رہے ہیں دو ایسا ہو رہا جتے بھی ویڈیو بنائے ہیں ہندوستانی خانون کے حساب سے ان کی گرفتاری پھر لازم ہے کیونکہ ایک تو سمجھ جائے دین کی لاعلمی ماباپ کی کمزور نظر اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جہز کی جو لانت ہمارے مسلمان معاشرے میں عام ہیں تو بچیاں یہی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنا سیٹلمنٹ ہو جائے چاہے ہندو رو مسلم رو سکر رو جین رو نوجوان بچہ اچھی سیلری کماتا ہے آئی ٹی کمپنی میں فلاں مینیجر ہے انٹینڈنٹ میریج میں لکھا ہوا ہے ایمپلوئی رہتا ہونے آئی ٹی کمپنی کا بھئے اچھا کمارا ہندو کی مسلمان کی کر لیں گے بل کے کر لے رہے ہیں تو یہ سب چیزوں سے ہمارے امت مسلمان کو آگے باہر آنا چاہیے انشاءاللہ